علمنار 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 اے امینِ علم و فم اے حکمتوں کے انجم تجھ بے نازاں ہے چمن تجھ بے نازاں ہے چمن الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی احبه قولی اللہم ارنا الحق حقا ورزکنا اطباعه وارنا الباطل باطلا ورزکنا اجتنابه اللہم سلی علی محمد وعلا عالی محمد اللہم بارک علا محمد وعلا عالی محمد كم عبارت تعالى ابراحیم وعلا عالی محمد تو ہماری جو کتاب ہے الاصول وثلاثہ اس میں جن عبادت پر ہم بات کر رہے ہیں ان میں سے پچھلی کلاس میں ہم نے دو عبادت پر بات کی تھی ایک تو الرغبہ اور دوسری الرغبہ تو آج جس عبادت پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الخشو تو مصنف نے یہاں پہ اس کو ذکر کیا ہے آپ دیکھیں اس میں اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول دلیل ہے اللہ تبارک و تعالی صاحب کا انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ سبکت کرتے تھے خیرات میں یعنی خیرات کے کاموں میں سبکت کرنے والے تھے وَيَدْعُونَنَا اور ہمیں پکارتے تھے رغبا و رحبا رغبت اور رحبا کے ساتھ تو یہ دو عبادات کیا ہیں ان پہ ہم نے بات کی اور پھر فرمایا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور یہ ہمارے ہی لئے خشو اخیار کرنے والے تھے تو آج جس عبادت پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے الخشو تو خشو جو ہے میں نے لکھا یہاں پہ خشو جو ہے یہ ہے فعول خشو یہ فعول وزن پہ ہے لغتا ماخوض من خشاعت العد تو لغت میں یہ ماخوض ہے نکلا ہوا ہے جملہ خشاعت العرض سے تو خشاعت العرض کے معنی ہے اِذَا سَكَنَتْ وَتْمَأَنَّتْ کہ جب زمین ساکن ہو جائے ٹھہر جائے اور قرار پکڑیں تو ہم کہیں گے خشاعت العرض مثلا بونچال کے وقت زمین ہلتی ہے تو اس بونچال کے بعد جب زمین ٹھہر جائے تو ہم کہیں گے خشاعت العرض ابھی تک زمین ہل رہی تھی جس میں زلزلے کی کیفیت تھی لیکن اب کہیں گے ہم خشاعت العرض اب زمین ٹھہر گئی اس میں سکون ٹھہراؤ اور استقرار پہلا ہو گیا تو اس کی دلیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قول بھی ہے وَمِنْ آیَاتِهِ کہ اللہ کی آیات میں سے یہ بھی ہے اَنَّكَ تَرَ الْأَرْضَ خَاشِعَةً کہ تم دیکھو گے زمین کو خاشعہ یعنی جھکی ہوئی ٹھہری ہوئی قرار کے ساتھ استقرار کے ساتھ تو اس اعتبار سے جب ہم دیکھیں گے فَيَقُونُ الْخُشُوُ تو خشو کے کیا معنی ہے بِمَعَنَ السُكُونِ وَالْحَدُوُ تو یہ سکون اور اتمنان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے لیکن یہ سکون اور اتمنان قسم میں ہے فِيَقَلْقَلْبِ دِلْ مَنْ وَالْجَوَارِحَ اور انسان کے جو عازہ ہے جوارِح میں وَالْسَوْطِ وَالْنَظَرُ اور انسان کی آواز اور اس کی نظر میں یعنی تمام چیزوں میں ان چاروں چیزوں میں جب انسان کے سکون اور اللہ کے لئے تزلل اور اتمنان پایا جائے تو اس کو ہم خشو کہتے ہیں تو خشو اور خضو میں کیا فرق ہے ہم اکثر کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ خشو اور خضو کے ساتھ عبادت کرے خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھے تو خضو کیسے کہتے ہیں الخضو تو خضو کے بارے میں علامہ نے بیان کیا ہے کہ جو خضو ہے وہ لکھا ہے یہاں پر تو جو خشو ہے وہ ہوا قریب من الخضو یہ معنی کے اعتبار سے خضو کے بہت نزدیک ہے خشو جو ہے یہ خضو کے نزدیک ہے لیکن فرق کیا ہے اللہ مگر خضو سرے بدن میں ہوتا ہے انسان اگر سپوز اگر کوئی انسان نماز پڑھ رہا ہے نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل گافل ہے یہ پتہ نہیں کیا سونج رہا ہے لیکن جسمانی طور پر ٹھیک ہے ہدھ ہل نہیں رہا ہے اپنا سر نہیں خجلا رہا ہے اپنے کپڑے ٹھیک نہیں کر رہا ہے اپنے دامن کو نہیں سمیٹ رہا ہے جو نماز میں ہم کرتے ہیں یا کبھی مختلف حرکت انسان کرتا ہے کبھی داڑی کے ساتھ کھیلتا ہے تو یہ خضو نہیں ہے اگر ایسا کر رہا ہے اگر یہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا دل پتہ نہیں کیا سونج رہا ہے دکان پر اس کا دل یا لالچوک میں ہے لیکن باڈی لینگویز کی ٹھیک ہے تو ہم کہیں گے یہ خضو کی کیفیت ہے لیکن خشو کی کیفیت سمجھے آپ سمجھے تو جو خضو ہے خضو بدن میں ہوتا ہے لیکن جو خشو ہوتا ہے تو اب کتنا مشکل ہے یہ خشو خشو اور خضو کے ساتھ نماز پڑھنا آسان اور یہ بہت بڑی عبادت ہے قرآن کہتا ہے پیغمبروں کے بارے میں وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور وہ ہمارے لیے ہی خشو اختیار کرنے والے تھے یعنی اگر انسان کو خشو کی کیفیت حاصل ہو جائے تو آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا ولی ہو سکتا ہے یعنی اس کا پورا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے ہر لحظہ اسے احساس ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور اس کے بعد اس کا دل اللہ کے سامنے اتمنان کے ساتھ بچھا ہوا ہے اس کے جوار ہے اس کی آواز اس کی نظر پورا وجود اللہ کے سامنے جھکا ہوا اور بچھا ہوا ہے تو یہ ہے خشو کے معنی اور خشو اور خضو کے درمیان کیا فرق ہے اب دیکھیں جو ہم نے یہ کہا ابھی میں نے آپ سے کہا کہ نظر کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے تو قرآن نے نظر کے لیے استعمال کیا سورت القلم میں آپ دیکھیں خاشعہ تن ابسارہم خاشعہ جو کی ہوئی ہوگی ان کی نظریں بسر جمع ابسار تو یہ جو میں نے کہا کہ یہ بسر اور نظر کے لیے استعمال ہوتا ہے تو قرآن نے اس کو استعمال کیا ہے خاشعہ تن ابسارہم سورت القلم اس کے بعد میں نے کہا یہ سعوت کے لیے آواز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اس کو قرآن آواز کے لئے بھی استعمال کیا ہے سورة الطاہ آیت نمبر ایک سو آٹھ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلْرَحْمَانُ اور آواز جگ گئی پست ہو گئی اللہ کے سامنے رحمان کے سامنے وَكَذَلِكَ يُقُونُ فِي الْجَوَارِحِ اور اسی طرح یہ جوارح میں بھی ہوتا ہے تو اس کی بڑی دلیل جو ہے سورة المومنین کی ابتدائی آیات قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ بے شک فلح پائی اور کامیاب ہو گئے کون مومنین الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ جو اپنی نمازوں میں خوشحوق اختیار کرتے ہیں تو پتا چلا کہ قرآن نے اس کو ان معنی میں استعمال کیا ہے اس کے بعد دیکھیں ابن تیمیہ یا ہمارے علامہ نے اس زمن میں کیا کہا ہے کیونکہ ہمارا جو سلسلہ ہے اللہ کے فضل سے اور یہ بہت بڑا احسان ہے یہ پیشے سے آ رہا ہے یعنی رسول اللہ علیہ السلام تک ہم اپنی چیزوں کو جھوڑتے ہیں جو دین وہ ہے جو کنٹینوٹی کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام تک پہنچتے ہیں جس کی چین ہو دین وہی ہے اگر کہیں پہ آپ کو یہ عمل دین کے نام پہ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ وہ سو سال دو سو سال تین سو سال حتیٰ کہ آٹھ سو یا نو سو سال تک پہنچ جاتا ہے لیکن صحابہ تابین تابہ تابین رسول اللہ تک نہیں پہنچ پاتا تو وہ دین نہیں آپ دین کے نام پہ کچھ اور کر رہے ہیں دین کے لیے لازم ہے کہ اس کی جو سند ہے تسلسل کے ساتھ رسول اللہ علیہ السلام آپ کے صحابہ تک پہنچے تو اسی لئے ہم جب کوئی تابیر بیان کرتے ہیں اس کے لیے ہم پھر علامہ کو بتولی استشہاد پیش کرتے ہیں تاکہ ایسا نہ ہو کہ کبھی ہمارے ذہن کی اوپر چھو اور ہم سمجھ دیں کیونکہ یہ دین کا کوئی بڑا کام ہے جس طرح آج ہو رہا ہے اکثر لوگ جو سنجھتے ہیں کوئی اچھا خیال آتا ہے تو اس کو دین کے نام پہ اس کو پیش کرتے ہیں کتاب لکھ دی اور بازار میں آگئے پھر اس سے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کا حافظ ہے تو امام ابن تیمیہ مجموع فتحوں میں فرماتے ہیں فرماتے ہیں والخشو خشو کیا ہے الخضو للہ تعالی یہ اللہ کے لیے جھکنا ہے یعنی ابن تیمیہ نے یہاں پہ خشو اور خضو کو مترادف کے طور پر استعمال کیا خشو ہے اللہ کے لیے خضو کو اختیار کرنا پستی کو اختیار کرنا والسکون والتمانینہ الی اور اللہ کے لیے سکون اور اتمنان اللہ کے لیے بالقلب والجواریہ دل اور جواریہ کے ساتھ اگر صرف جواریہ کے ساتھ ہو تو یہ کیا ہے تو خضو ہے اگر صرف جواریہ کے ساتھ ہو تو کیا ہے خضو تو ابن تیمیہ نے لیکن اس کے لئے لفظ بالقلب بھی استعمال کیا ہے جب دل اور آزا کے ساتھ ہو تو یہ کیا ہے تب خشو ہے جب دل بھی اس میں ہو جب دل بھی ملوث ہو تو یہ خشو ہے جب دل نہ ہو صرف انسان کا ظاہر ہو تو یہ کیا ہے خضو آسان لفظ میں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تو اسی بات کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بھی مدارج السالکین میں بیان کیا ہے فرماتے ہیں والخشو محلو القلب خشو جو ہے اس کی اصل جگہ کیا ہے القلب دل لیکن ہم نے کہا کہ خشو جوائرہ محلو قلب بھی ہوتا ہے لیکن تو فرماتے ہیں لیکن اس کا پھل کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے انسان کے آزا پہ پھل اس کا بیج کہاں ہے یعنی اس کا جو سیڑ ہے اس کا جو تخم ہے وہ کہاں ہیں وہ دل میں ہے لیکن ظاہر پھر ظاہر سی بات ہے جب انسان کے دل میں خوف ہوگا وہ اس کے آزا پہ بھی ظاہر ہوگا جب انسان کے دل میں خشو ہوگا خشو کی کیافیت ہوگی اور یہ جواریہ ہی ظاہر کرتے ہیں خشو کو کیونکہ دل کا معاملہ تو ہم نہیں جان سکتے ہیں خشو پھر ظاہر کون کرتے ہیں جواریہ اور یہی بات جو اس وقت کے معاصر غلامہ میں سے ہے شیخ علی الخزائر فق اللہ اسرہ تو فرماتے ہیں خشو کی اصل کیا ہے یہ دل کا عمل ہے خشو کی جو اصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ دل کا عمل ہے بہت خوبصورت بات ہے ہے تو یہ اپنی اصل کے اعتبار سے دل کا عمل خشو اپنی اصل کے اعتبار سے دل کا عمل ہے لیکن اس پہ دلالت کون چیز کرتی ہے انسان کے جواریہ انسان کے حاصل تو یہ ہم نے دیکھا خشو کے کیا معنی ہے اور خشو اور خضو کے درمیان کیا فرق ہے تو یہ مختصر ہم نے دیکھا اس کے بعد دیکھیں جو قرآن جو ہم نے آیت دیکھی جس کو امام محمد مدلوحب نے نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ خیرات کی طرف سبقت کرنے والے تھے وَيَدْعُونَنَا رَغْبَ وَرَحْبَ اور ہمیں رغبت اور رحبت کے سطح بولاتے تھے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اور ہمارے ہی لئے خشو اختیار کرنے والے جو یہ عبارت ہے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ اصل میں ذرا بتائیں یہ گرامر کے اعتبار سے کیسے ہونی چاہیے تھی اس میں وہ آگے پیشے کا معاملہ ہے اصل میں یہ ایسے ہونی چاہیے تھی وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ کہ وہ اٹھے وہ خوشو اختیار کرنے والے لَنَا ہمارے لئے لیکن اس کو آگے پیشے کیا گیا تو کیا کہا گیا وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ لَنَا کو آگے لائے تو ہم نے پڑا ہے یہ یہ قائدہ ہم نے کئی مرتبہ اس کا ذکر کیا ہے اس کی جگہ پیشے ہے لَنَا کی ہے نا پیشے اَنَّا تَقْدِيمَ مَا حَقُّوا لَنَا اس کو آگے لانا جس کا حق یہ تھا کہ وہ پیشے ہو اس سے حسر کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں تو اس کا ترجمہ ہوگا اگر ہم کہیں گے وَقَانُوا خَاشِعِينَ لَنَا تو اس کا ترجمہ ہوگا کہ وہ ہمارے لئے خوشو اختیار کرنے والے وہ ہمارے لئے خوشو اختیار کرنے والے لیکن اگر ہم کہیں گے وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ تو اس کا ترجمہ ہوگا وہ صرف اور صرف ہمارے ہی لئے خوشو اختیار کرنے والے تھے تو پتا چلا کہ خوشو کی عبارت کس کے لئے ہے صرف اللہ کے لئے خاص اچھا اب جو یہ تین عبادات ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا رغبہ رہبہ اور خوشو تو اس کے بارے میں آپ دیکھیں اس طرح ہم سمجھ سکتے ہیں صفات ممدوحہ یہ تینوں جو ہیں یہ ممدوحہ ہیں ممدوحہ کے کیا معنی تعریف کیے گئے یعنی ان کی اللہ نے تعریف کیا ہے نا پہلی بات دوسری بات فَقَدْ رَضِيَهَا الرَّبْ جَلَّ وَعَلَى اللہ ان سے راضی بھی ہے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ممدوحہ ان کی تعریف کی گئی ہے دوسری بات اللہ کی رضا اللہ ان سے کیا ہے راضی اور تیسری بات جس سے اللہ راضی ہو جس چیز سے اللہ راضی ہو اللہ اسے محبت بھی کرتا ہے تو اس میں محبت بھی ہے ان تینوں میں پہلے ان کی تعریف کی گئی تعریف ان کی کی جائے گی جن سے اللہ راضی ہو ظاہر سی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَالَنِ يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْقُفْرِ الْقُفْرِ اللہ اپنے بندوں کے لئے کفر سے راضی تو اسی لئے کفر کی کہیں پہ قرآن میں تعریف دوسری بات ہے کہ مولوی تعریف کرے کبھی کافروں اور کفار کی وہ دوسری بات ہے مولوی تو کبھی کچھ بھی کر سکتا ہے مولوی بیچارہ اتنا نہیں کرتا ہے جتنے دانشور کرتے ہیں وہ تو کفر و اسلام کی فرق ختم کرنے کے لئے سر جوڑ کے اس وقت بیٹھے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں زمن میں تو اللہ کہتا ہے کہ اللہ کفر سے راضی نہیں تو کفر کی کہیں پہ قرآن میں تعریف نہیں ہوگی لیکن یہاں پہ اللہ نے جب ان کی تعریف کی تو پتا چلا کہ یہ اللہ کی رضا پہ دلالت کرتے ہیں اور جس سے اللہ راضی ہو اللہ اس سے محبت کرتا ہے اب ذرا آئیں جو میں نے کہا ہے عبادت کی جو جامعہ تعریف ابن تیمیہ نے بیان فرمائی ہے العبودیہ کی آگاز میں وہ کیا ہے عبادت ایک اسم جامعہ ہے ایک کمپریہنسو ٹرم ہے لِقُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ عبادت ایک کمپریہنسو ٹرم ہے جس کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جس سے اللہ کو محبت ہے اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے لِقُلِّ مَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْأَقْوَالِ وَالْعَامَالِ الظَّاهِرَةِ وَالْبَاطِرَةِ جب ہم نے کہا کہ اللہ ان سے راضی بھی ہے اور اللہ اس سے محبت بھی کرتا ہے ان تین صفات سے وَإِذَا أَحَبَّهَا دَلَّ عَلَىٰ أَنَّهَ عَبَادَةِ تو پتا چلا کہ یہ کیا ہے وہی مطلوبہ اور یہ کیا ہے مطلوبہ فَصَرْفُهَا لِغَيْرِ اللَّهِ يُعْتَوَرُ شِرْكًا أَكْبَرَ تو ان کو غیر اللہ کے لیے استعمال کرنا شرک میں آ جائے گا ٹھیک شرک اکبر تو اس کی وہ تفاصل ہم نے دیکھی ہے جو میں نے کہا میں نے آپ سے کہا کہ جب رجا کو آپ دیکھیں جو رجا کے احکام ہیں وہی رغبہ کے احکام ہیں آپ خوف کو دیکھیں جو اس کے احکام ہیں وہی کس کے احکام ہیں وہی رغبہ کے احکام ہیں ٹھیک تو اس کے ساتھ ہماری یہ جو تیم عبادت تھی یہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد بیان کیا جا رہا ہے اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے آج اس کے بعد فرمائیں اب کونسی عبادت ہے اس کے بعد وَدَلِيلُ الْخَشِّيَتِ تو میں نے لکھا ہے اس کے بعد مصنف نے اب ایک اور عبادت کو بیان کیا اب مصنف رحمہ اللہ نے ایک اور عبادت کو بیان کیا رغبہ رحبہ اور خشو کے بعد ایک اور عبادت کو ذکر کیا جا رہا ہے وہ کونسی ہے ہاں وہ ہے الخشیہ میں نے پرسو بھی آپ سے کہا تھا اگر آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ نے کہا ہے کہ یہ اصل میں جو عبادت ہوتی ہیں یہ متعرادف کے طور پر استعمال ہوتی ہے ان کے درمیان پھر خفیر سا فرق ہوتا ہے بہت باریک فرق ہوتا ہے اور ملوک کئی مرتبہ ان کو ملوک متعرادف کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک تو جس طرح ہم نے رغبہ اور رجا کے بارے میں کہا تھا پھر ان کے درمیان فرق کیا ہوتا ہے وہ پھر علامہ اپنی تحقیق اس زمن میں بیان فرماتے ہیں تو یہ دریل الخشیہ مصنف فرماتے ہیں رحمہ اللہ مصنف کون ہیں محمد محمد بن عبدالوحاب تو غلطی سے لوگ عبدالوحاب کہتے ہیں اب اکبار آپ میں بھی دیکھیں یا میکزینز میں جو بڑے بڑے آرٹکلز وہ کو انہیں لکھے ہوتے ہیں اس میں لکھتے ہیں عبدالوحاب بلیوڈ علانکہ وہ ان کے والد صاحب تھے اپنا نام تھا محمد تو محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَدَرِيلُ الْخَشِيَةِ خشیت کی دلیل کیا ہے قولہ تعالی اللہ تبارک و تعالی کا یہ قول فَلَا تَخْشَوْهُم پس تم ان سے مرد درو وَخْشَوْنِ اور کس سے درو مجی سے یہ واضح آئیت ہے فَلَا تَخْشَوْنِ تم کفار اور ان کے اولیاء سے مرد درو وَخْشَوْنِ مجی سے درو سورة البقرہ کی آیت نمبر چلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ خشو کے کیا خشیہ کے کیا مانا خشو پہ تو بات کہ اب خشیہ ہے چلے تو خشیہ جو ہے الخشیہ تو جو خشو تھا وہ فعول وزن پہ تھا کس وزن پہ یہ فَعْلَ وزن پہ ہے الخشیتو الفَعْلَتو فَعْلَتو دیکھیں خشیتن فَعْلَتن ہے اسی وزن پہ الفعول الخشو تو یہ کیا ہے فَعْلَتن مِن خشیہ یخشا درنا خشیہ اس کے معنی ہے خشیہ یخشا اس کے معنی ہے خَافَهُ وَتَّقَا وہ درہ اور پرہیز کیا ققوہ وہ درہ اور اسے پیچھے ہٹا تو بِمَانَ الخَافَ یہ بھی خَافَ کے معنی میں ہی ہے تو جو خشیہ ہے جس طرح ہم نے کہا کہ رہبہ یہ بھی خَافَ ہے اب فرق ہے ذرا میں آپ سے پوچھوں رہبہ اور الخَافَ میں کیا فرق ہے اس میں کنٹینوٹی ہوتی ہے وہ رہب کا میں نے کہا تھا اور وہ الرہبہ وغیرہ اس میں دعوام ہے جس طرح جس طرح رجا اور رغبہ تو ایک ہی ہے لیکن رغبہ میں وسط ہے رغبہ میں وسط ہے اسی طرح جس طرح خوف اور رہبہ ہے تو یہ ایک ہی خوفی لیکن رہبہ میں دوام ہے اس میں طول ہے اب دیکھتے ہیں خوف اور خشیہ میں کیا فرق ہے تو یہ جو ہے خشیہ یہ بھی خوفی ہے بِمَانَ الخَاف لیکن فرق کہہ جو خشیہ ہے یہ خوف سے خاص ہے اس سے زیادہ اس میں سپیسیفک ہے وہ کیا ہے لِأَنَّ الْخَشِيَةَ مَقْرُونَتُن بِمَعْرِفَةِ اللَّهِ خشیہ میں اللہ کی معرفت کا ہونا لازمی ہے یہ ایک فرق اس میں بایان اس کو ہم ابھی آگے بھی دیکھیں گے جو خشیہ ہوتی ہے یہ مَقْرُونَتُن بِمَعْرِفَةِ ہوتی ہے اس میں معرفت ہوتی ہے جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس کا پورا پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے آگے بھی دیکھیں گے کبھی خوف میں ہوتا ہے اس میں معرفت پوری نہیں ہو سکتی آپ ڈر رہے ہیں کسی آپ کو پوری معرفت لیکن خشیہ میں اس میں لازم ہے کہ آپ جسے ڈر رہے ہیں آپ کو اس کی معرفت اس کی دلیل کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهِ یہ نہیں فرمی اِنَّمَا يَخْخَافُ بد فرمایا یہاں پہ خشیہ کا استعمال یہاں پہ خوف کا نہیں ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهِ اللہ سے وہی ڈر تہیں یعنی اللہ کی خشیت انہی کو حاصل ہوتی ہے مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء وہ کون اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهِ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء اللہ کے بندوں میں سے اس سے وہی خشیت اختیار کرتے ہیں جو علامہ ہیں العلامہ تو علامہ کے پاس علم ہوتا ہے معرفت ہوتی ہے آپ سمجھ رہے میری بات تو خشیہ کہتے ہیں اس خوف کو جس کے ساتھ معرفت بھی ہو اگر معرفت نہیں ہو تو یہ خوف ہوتا ہے لیکن اگر معرفت بھی ساتھ ہے تو اس کو خشیہ کہتے ہیں کیوں؟ کیونکہ جو علامہ ہے علامہ کو جو ڈر ہوتا ہے وہ خشیہ ہوتی ہے اور علامہ ہوتے ہیں معرفت والے لوگ سمجھے آپ؟ ہاں اسی بات کو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے اپنی کتاب اَتْتِبِيَان فِي اَئِمَانِ الْقُرْآنِ اس کا دوسرا نام ہے اَتْتِبِيَان فِي اَقْسَامِ الْقُرْآنِ کہیں پہ آپ دیکھیں گے اَقْسَامُ الْقُرْآنِ کہیں پہ اَئِمَانُ الْقُرْآنِ تو یہ ایک ہی بات ہے تو ابن القیم فرماتے ہیں فرماتے ہیں خشیہ تُو تعالی اللہ کی جو خشیت ہے مَقْرُونَتُم بِمَعْرِفَتِهِ یہ جڑی ہے اللہ کی معرفت کے ساتھ یعنی خشیت میں اللہ کی معرفت کا انصر بھی موجود ہے وَعَلَى قَدَرِ الْمَعْرِفَةِ تو کُونُ الْخَشِيَةِ تو یہ دائریکلی پروپوزشنل ہے جتنی انسان کو اللہ کی معرفت ہوگی اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی واضح جملہ ہے نا کہ خشیتُو تعالی اللہ کی جو خشیت ہے مَقْرُونَتُم بِمَعْرِفَتِهِ یہ اللہ کی معرفت کے ساتھ لازمی ہے یعنی اس کے ساتھ ہوتی ہے یعنی یہ وہ ڈر ہے جو اللہ کی معرفت کی بنیاد پر اس کے علم کی بنیاد پر وَعَلَى قَدَرِ الْمَعْرِفَةِ تو کُونُ الْخَشِيَةِ اور انسان کے دل میں جتنی اللہ کی معرفت ہے اتنا ہی اس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا اس کی دلیل یہی آیت ہے اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَامَةِ چلے آگے اب دیکھیں اس کے بارے میں یہی بات امام راگب الاسفحانی رحیم اللہ جو بہت بڑے امام ہیں لوگت کے جن کی المفرادت بڑی مشہور کتاب ہے بنیادی مسادر میں سے ہے تو فرماتے ہیں الخشیہ انہوں نے خشیہ کو کیسے ریفائن کیا ہے امام راگب نے فرماتے ہیں خوف یہ کیا ہے یعنی خشیہ بھی خوف ہی ہے اسی لئے جب آپ کیا کہتے ہیں اسے جب آپ تراجم دیکھیں گے اردو تراجم جو ترجمے کی ہمارے علماء نے تو وہ خشیہ کا ترجمہ یہ خوف اللہ سے وہی ڈرتے ہیں کیونکہ وہاں پہ تفصیل کا موقع نہیں ہوتا ہے لیکن جب اب تفصیل سے جائیں گے تو اس میں یہ فروق ہیں یہ فرق ہے جس کو علماء نے بیان کیا ہے الخشیہ تو خشیہ کیا ہے الخوفن یہ خوف ہے یشوب تعظیم جس میں تعظیم ایک اور چیز ہم نے دیکھی تو خشیہ تو وہ خوف ہے جس میں کیا ہے تعظیم بھی ہو جس سے آپ ڈر رہے ہیں اس کی تعظیم ہو دل میں اس کے بعد فرماتے ہیں امام راگ وہی بات جو ابن قیم نے بیان فرمائی فرماتے ہیں وَأَكْثَرُ مَا يَكُونُ ذَلِكَ عَنْ عِلْمٍ بِمَا يُخْشَ مِنُ فرماتے ہیں اور اکثر یہ تعظیم اس کی ہوتی ہے اور خشیت اس کی ہوتی ہے جس کو انسان جانتا ہے جس کے بارے میں انسان کو علم ہوتا ہے تو یہ وہی بات ہے اور اس کے بعد وہی استدلال فرمائے ہے وَلِذَلِكَ خَسَّ الْعُلَمَا بِهَا فِي قَوْلِهِ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا تو پتا چلا کہ جب انسان کے دل میں تعظیم اور معرفت ہو کسی کی تعظیم اور معرفت کی بنا پر انسان جس سے ڈرے اس ڈرنے کو بھی خوف ہی کہتے ہیں لیکن اس کو اب خصوصی نام اس کا رکھا رہا ہے کیا؟ کلیر؟ چلیں آلکھیں تو یہ لاست کی سلائیڈ ہے یہ بہت امپورٹر ہے اس کو بھی آپ سمجھیں یہ ایک اور فرق ہے یہ اور بڑا دقیق فرق ہے اللہ الخشیہ جو خشیہ ہے ہی الخوف من الشخص یہ کسی شخص سے آپ ڈرتے ہیں اس کی ذات کے اعتبار سے یہ ابھی کلیر ہو جائے گا خشیت کیا ہے؟ یہ خوف ہے کسی شخص کا فائضہ خفتہ من شخص معین جب آپ پٹیکیولر کسی آدمی سے ڈریں آدمی سے ڈریں بغز نظر عن العقوبہ اللہتی صوف یوقی وحابک فہادیت السمہ خشیہ دیکھیں ڈرنے کی دو قسمیں ہیں ایک ڈرنا ہے کہ آپ کسی شخص سے اس کی ذات کی بنیاد پر ڈرتے ہیں ٹھیک دوسرا ڈرنا ہے آپ کسی شخص سے اس لیے ڈرتے ہیں کہ آپ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یہ مجھے ایسا کرے گا اگر وہ آپ کو معلوم عذاب سزا سے کسی شخص سے آپ نہیں ڈرتے فی الاصل اس کی ذات سے آپ نہیں ڈرتے آپ اس کی سزا سے ڈرتے ہیں یہ مجھے سزا دے گا تو اس کو خوف کہتے ہیں کیا کہتے ہیں لیکن اگر آپ سزا کے بغیر اس کی ذات سے ڈریں دیکھیں معرفت اس کو آپ ریلیٹ کریں اگر آپ اس کی سزا سے ڈریں ہم اللہ سے سزا سے بھی ڈرتے ہیں اس کو خوف کہتے ہیں اس کو رہوہ کہتے ہیں لیکن فی ذات کی اللہ سے ڈرنا اس کو آپ ایسے بھی سمجھے اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو آسانی کیلئے اللہ تبارک و دل سے محبت کرتے ہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک اہم وجہ یہ ہے کہ اللہ سے ہم اس لئے محبت کرتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہم پہ گونا گو احسانات کی ہے جو کچھ ہمارے پاس ہے اللہ کا دیا ہوا ہے سب کچھ تو ہم ان نعمتوں کی بنا پہ اللہ سے محبت کرتے ہیں ٹھیک تو اس سے پتا چلا کہ ہم نے اللہ کی نعمتوں کو دیکھا اس کی ذات کے اعتبار سے محبت نعمتوں کو ایک منتر سائٹ پر رکھیں آپ نعمتوں کی بنا پہ تو محبت ہوتی ہے جو آپ منعیم ہو آپ پہ انعامات کریں اسے آپ محبت کرتے ہیں لیکن دوسرا ہے کہ اللہ واقعی ایسا ہے کہ اس سے محبت کی جائے ہے نا وہ الگ محبت ہے لیکن اللہ سے ویسی محبت اس کی ذات کی بنیاد پہ کون کرے گا اس کی ذات کی بنیاد پہ اللہ سے کون محبت کرے گا جس کو پتا ہوگا کہ اللہ کون ہے جس کو اللہ کی معرفت ہوگی تو ویسے ہی ہے جب آپ اللہ کے عذاب سے ڈر کے اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں تو یہ خوف ہے لیکن جب آپ اللہ کی ذات سے ڈرتے ہیں تو اس وہ خشیہ کہتے ہیں کلئر؟ مثلا دیکھیں مثال وَلِذَا فَهُنَاكَ فَرْقٌ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالْخَشِيَةِ اب دیکھیں خوف و خشیہ میں کیا فرق ہے دیکھیں فَالْخَوْفِ خَوْف کیا ہے یہ دل میں وہ ازدراب ہونا دل کا تنگ ہونا دل کا سہم جانا کسی سزا اور کسی مکرو جو آپ کو ناپسند چیز آپ کے پاس آنے والی ہو عذابِ قبر ہے یا جہنم کا عذاب ہے ان سزاؤں کا ذکر سن کے انسان کا دل جب قلق اور ازدراب میں مبتلا ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ خوف لیکن خشیہ کیا ہے؟ وَالْخَشِيَةُ وَالْخَوْفِ مِنَ الشَّخْصِ ذَاتِهِ یہ شخص کی ذات سے آپ کو ڈر ہے سزا کو بعد میں دیکھیں گے اس کی ذات سے ڈر ہے مثال دی ہے علامہ نے فرماتے فَإِذَا عَرَادَ زَيْدٌ عَنْ يَقْطُلَقْ فَذْتَرَبْتَ وَقَلَقْتَ مِنَ الْقَتْلِ هَذَا يُسَمَّ اگر زید آپ کو یا کسی کو اگر زید آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو اگر زید آپ کے قتل کا ارادہ تو آپ اسے مجدرب ہو آپ در جائے اور آپ کے دل میں وہ تنگی پیدا ہو لیکن یعنی جب آپ کو پتا ہے کہ زید مارے گا زید کے قتل کے فعل سے آپ ڈر کے اس کو خوف کہتے ہیں لیکن اما لو خفتہ من زید لیکن اگر آپ زید سے اس لئے ڈرتے ہیں لزاتی ہی اس کی ذات کہتے ہیں اب زید سے ڈرتے ہیں یہ کچھ کرے نہ کرے آپ ڈرتے ہیں زید سے سزا و ازاق پر نظر آپ کی نہیں ہے اب زید سے ڈرتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں فَيُقَالُ تو دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے یہ بہت اچھی بات لگ رہی ہے ایک ہے کہ آپ عذاب سے ڈر رہے ہیں عذاب سے ڈرنا بھی ہے سمجھے آپ ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اب آپ میں سے کسی کو میں دیکھوں گا اللہ بچائے ایک ہاتھ میں کیا کہتے ہیں اس کو پانی ہوگا ایک ہاتھ میں آگ ہوگی کہے گا کہ یہ پانی میں جہنم کو ڈالوں گا سزا سے اللہ کی سزا سے لوگ تاکہ بے نیاز ہو جائے اور اس آگ سے میں جنت کو جلا دوں گا آتا ہے نا بہت صوفیہ کے بارے میں تاکہ جنت کو لوگ بھول جائیں یہ صحیح بات اللہ کی عذاب سے بھی ڈرنا ہے اللہ کی عذاب سے جو آپ ڈر تیں اس کو الخوف کہتے ہیں اس کی بھی قرآن تعریف کی ہے اللہ کی عذاب سے اس کی سزاؤں سے ڈرنا اس کو کیا کہا گیا ہے اس کو خوف کہا گیا ہے لیکن اللہ کی ذات سے ڈرنا اس کو کیا کہا گیا ہے اب دیکھیں علامہ نے دلیل کیس کی دی ہے اب ذرا آپ اس آیت پر غور کریں دیکھیں کتنی خوبصورت آئیت ہے یقشونہ کس سے ڈرتے ہیں کس سے اللہ سے ڈرتے ہیں ویخافونہ خشیہ کس کے ساتھ متعلق ہے ذات کے ساتھ یہ اللہ کا ڈر ہے اور جو خوف ہے یہ اللہ کے عذاب کا ڈر ہے کلیر ہو گیا دوسری آیت خشیہ کو کسا ساتھ جوڑا گیا اللہ سے ڈرتے ہیں اسی طرح سورة یاسین کی آیت ہے آپ اس انسان کو ڈر آ سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے وخشیہ وخشیہ عذاب الرحمن نہیں ہے وخشیر رحمان بلغیب اور بند دیکھیں اللہ سے تو پتا چلا کہ خشیہ جو ہے اس کی ایک تعریفی بھی کی گئی ہے کلیر تو یہ آج کی کلاس تھی تو آج کی کلاس میں ہم نے مزید دو عبادت پر بات کی ایک تو الخشو اور الخشیہ اب اگر پچھلی کلاس سے اس کو جوڑیں تو کل ملا کے ان دو کلاسز میں ہم نے پانچ پانچ نہیں چار عبادت پر بات کی دو کلاسز پچھلی کلاس کو جوڑ کے اب چار عبادت ایک الرغبت والرحبت والخشو والخشیہ خشیہ تو اس کے بعد ان شاءاللہ اگلی کلاس میں ہم بات کریں گے الانعبہ پر دیکھیں کتنی اہم چیزیں ہیں الانعبہ اب دیکھیں کتنی عبادت ہیں ہمارے پاس ایک تو ہے الانعبہ جس پر بات کرنی ہے اور ہے استعانہ اور ہے استعازہ ہو گئی تین اور ہے استغاسہ چار عزب پانچ اور اندر چھے تو چھے عبادت ہیں ان شاءاللہ ان پر بھی بات ہوگی تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں اسے ہماری دوسری اصل کو سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے ہاں تو ان شاءاللہ میں کوشش کروں گا ایک دو سنڈیز بس ان پر بات ہو جائے جو ہی چھے عبادت ہیں تو اس کے بعد ان شاءاللہ ہم دوسری جو اصل ہیں تو پہلی اصل کیا ہے الوصول السلاسہ میں پہلی اصل کیا ہے معریفت و رب دوسری اصل کیا ہے معریفت الدین اور تیسری اصل کیا ہے معریفت النبی صل اللہ علیہ وسلم تو یہ وہ تین سوالات ہیں جو ہم سے قبر میں پوچھے جائیں تو جب تک انسان کو اس صحیح معریفت نہ ہوگی اب ظاہر ہے انسان کو ساری باتیں معلوم ہوگی تمام مسائل پتا ہوں گے لیکن یہ باتیں معلوم نہیں ہوگی تو اس کی آخرت بڑے خطرے میں ہے تو آج کے لئے کافی ہے حادہ مہینگی واللہ تعالی ربی ومحید وانا بذلك آشهد لا مدئی ورسول بالرغم ممن يجحد وشادتی اللہ ناس وإله العالمين بی ورسول